بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی روٹ سے چیز گزر رہی ہو تو وہ کہلاتا ہے سرکٹ یا سرکولیٹری سسٹم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں جو بلڈ ہے یا باڈی فلیوڈ ہے وہ بار بار انہی راستوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے سرکولیٹری سسٹم اچھے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ یہ ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اور اس کی ضرورت ان آرگنزم میں پیش آتی ہے جو بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہیں اور جن کا ایکسپوز سرفس ایریہ ٹو والیم ریشو بہت تھوڑی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہیومنز کی بات کریں تو ہیومنز میں ٹریلینز آف سیلز ہیں لیکن وہ سیل جو انوائرمنٹ کے سامنے ایکسپوز ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے زیادہ تر جو سیل ہیں وہ باڈی کے اندر پیک ہے اس وجہ سے ان سیل تک چیزوں کو پہنچانے کے لیے اب انوائرمنٹ کے ساتھ وہ چونکہ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے ان سیل تک چیزوں کو پہنچانے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت پڑے گی جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹ سسٹم اور یہاں چونکہ بلڈ بار بار ایک روٹ سے موو کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ہائر آرگنیسم میں اس کو ہم کیا کہیں گے یہ سرکولیٹری سسٹم ہے کلیر آگے ٹرانسپورٹ دونوں طرح کے میٹیریل کی ہو رہی ہوتی ہے کہ نیوٹینٹ سیل تک جا رہے ہوتے ہیں آکسیجن سیل تک جا رہی ہوتی ہے لیکن ان ریٹرن ویسٹ سیل سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور انوائرمنٹ کے اندر ان کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہوتے ہیں اسی طرح کاربن ایک سیٹ کے گرم بات کریں تو وہ بھی مختلف سیل سے واپس آ کے انوائرمنٹ کے سامنے اس کو ڈسپوز آف کر دیا جاتے ہیں اچھا اس کے بعد امپورٹنس کی بات کریں تو یہ میس فلو آف میٹیریل اورگنیزم ہے اس میں زیادہ تر جو پروسس ہو رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفیونس آسموسیس اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی کلیر اور ہم نے یہ پلانٹ والے ٹاپک میں بھی ڈسکس کیا تھا جب ہم نے فلوہیم کے اندر ٹرانسپورٹ کو ڈسکس کیا تھے یہ سارے پروسس میٹیریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کیلئے استعمال تو ہوتے ہیں لیکن یہ بہت سلو پروسس ہے سلو پروسس اس پر جیسے جیسے ہم ڈیفیونس کی بات کریں تو ڈیفیونس کے ذریعے سے جو میٹیریل موو کرے گا وہ ایک میٹر تقریباً آٹھ سال کے اندر موو کرے گا اب جیسے ایک شخص ہے اس کی باڈی چھے فیٹ ہے تو اس کی باڈی دو میٹر کی قریب ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باڈی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز نے جانا ہے تو اس کے لئے کم از کم پندرہ سولہ سال چاہیے تو یہ بہت زیادہ سلو پروسس ہے اور زیر بات ہے جو کمپلیکس آرگنیزم ہے ان کو میٹیریل کی ایک تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان میں سیل بھوز زیادہ ہے اور پھر ان کی باڈی بڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹیشن کا ڈسٹنس ہے وہ بھی ان کے اندر کیا ہو جاتے زیادہ ہو جاتے تو اس وجہ سے یہ والے جو پروسس ہیں وہ پوری باڈی کے اندر میٹیریل کو ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے تو پھر ٹرانسپورٹ سسٹم کیا کرتے ہیں جو میٹیریل ہے وہ ریپیڈلی ٹرانسپورٹ بھی کرتے ہیں اور بلک کونٹیٹی کے اندر بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں دونوں چیزیں ریپیڈلی ٹرانسپورٹ بھی کرتے ہیں اور بلک کونٹیٹی کے اندر بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے سرکولیٹر سسٹم کی سب سے بڑی امپورٹنس کے ہے اٹھ اکاؤنٹ فار میس فلو آف میٹیریل کہ زیادہ مقدار میں یہ ٹرانسپورٹ کرے اچھی کمپونٹ آگے اس کے تین ہیں ایک تو سرکولیٹری فلیوڈ ہوگا جو چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہوگا لیکن اس سرکولیٹری فلیوڈ کو موف کروانے کے لیے ایک پمپنگ آرگن ہوگا اور وہ جو فلیوڈ ہے کس روٹ میں موف کر رہا ہوگا یعنی ویسلز ویرہ موجود ہوں گی یعنی اس سرکولیٹری سسٹم کے تین کمپونٹ ایک تو فلیوڈ ہوگا جیسے زیادہ تر کیسز میں بلڈ اور کچھ کیسز میں ہیمولیم اور دوسرا کنٹرکٹائل پمپنگ ریوائس جو باڈی کے اندر فلیوڈ کو سرکولیٹ کروائے گا مسلسل پمپ کر رہا ہوگا تو جیسے زیادہ تر کیسز میں کیا ہوگا ہرٹ اور پھر ویسلز جیسے زیادہ تر آرگنیزم میں کیا ہوتی ہیں آرٹریز ہوتی ہیں کیپلریز ہوتی ہیں وینز ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس کیونکہ ہم یہاں دو قسم کے بلڈ سرکولیٹی سسٹم کو ڈسکس کریں گے تو جن میں آرٹریز کیپلریز وینز نہ ہو تو ان کی جو باڈی کیوٹیز ہیں وہ ان ویسلز کا کام کر رہی ہوتی اور جو باڈی کیوٹی کے لئے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ سائنوسز کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو سائنوسز باڈی کیوٹی یعنی باڈی کے اندر کچھ خالی جگہ ہوں گی جن کے ذریعے سے وہ فلیوڈ موف کرے گا اچھو اس کے بعد کلوز سرکولیٹری سسٹم اور اوپن سرکولیٹری سسٹم اوپن سرکولیٹری سسٹم کلیر تو ہم تو اٹرپینڈ میں ڈیفرینس آ جاتا ہے کلوز سرکولیٹری سسٹم اور اوپن سرکولیٹری سسٹم میں ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم تھوڑا سا سپیسی فائی کریں گے ارٹھ فون کے لحاظ سے اور کھاکروچ کے لحاظ سے جنہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ کلوز سرکولیٹری سسٹم کو تو ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس میں ہمارا جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ ارٹھ فون ہے اور اوپن سرکولیٹری سسٹم کے اندر ہمارا جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ کھاکروچ ہے تو سب سے پہلے دیفنیشن کے اگر ہم بات کریں تو نام سے ظاہر ہے کلوز اور اوپن کلوز میں کیا ہوگا بلڈ ہمیشہ کلوز رہے گا اور اوپن میں کیا ہوگا کہ بلڈ ہمیشہ اوپن سپیس میں آ جائے گا کیسے اب اس میں کیا ہوتے کہ جو بلڈ ہے وہ ہمیشہ بلڈ ویسل کے اندر ہی رہتا ہے دوز نوٹ کم ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ویڈ بلڈ سیل آر ٹیشو یعنی جیسے فار ایزمپل میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس بلڈ ویسلز ہیں اور یہ ٹیشوز ہیں کلیر یعنی ایسا بلڈ سیسٹم اور یہ کبھی بھی جو بلڈ ٹیشوز ہیں اس کے سیل تک ڈائریکٹ نہیں کانٹیکٹ کرتا یعنی اس کے پاس نہیں جاتا کلیر وہ ہمیشہ کس میں رہے گا بلڈ ویسلز کے اندر رہے گا تو بلڈ آلویز ریمین ان بلڈ ویسل ان ڈس نوٹ کم ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ویڈ بلڈ سیل آر ٹیشو لیکن اس میں کیا ہوگا کہ جو باڈی فلیوڈ ہے وہ باڈی کے جو کیوٹیز ہیں اس کے اندر آرہے گا اور ڈائریکٹلی ٹیشو تک پہنچ جائے گا یعنی ہرڈ سے نکل کے ڈائریکٹلی باڈی کی جو مختلف قسم کی کیوٹیز ہیں ان کے اندر وہ سرکولیٹ کرے گا اور جو وہاں ٹیشو موجود ہے ان تک یہ ڈائریکٹ رسائی حاصل کرے گا تو بلڈ داز نوٹ ریمین ان بلڈ ویسل تو یہاں بلڈ چونکہ ہرڈ سے نکل کے باہر آگیا ہے باڈی کے اندر آگیا باڈی کیوٹیز میں آگیا اس ویرے سسکم کہتے ہیں یہ اوپن سرکولیٹری سسٹم ہے اور یہ انڈائریکٹ کانٹیکٹ ویڈ باڈی سل انڈ ٹیشو انڈ باتھ دیں اور ان کو جا کے نہلاتا ہے ٹھیک ہے ان کو جا کے وصل دیتا ہے اچھا اس کے بعد ویسپولر کی بات کریں تو ان میں انڈر کنیکٹیڈ سسٹم آف کیپلریز وین اور آرٹریز ہوتی ہیں آرٹریز وہ ہوتی ہیں جو ہارٹ سے بلڈ ویسل لے کے آتی ہیں باڈی کی طرف اور پھر وہ کس کو دے دیتی ہیں کیپلریز کو دے دیتی ہیں کیپلریز وہ ہمارے پاس بلڈ ویسل ہے جہاں ایکشینج آف میٹیریل ہوتا ہے بیٹوین باڈی سیلز اینڈ بلڈ اور پھر وہاں سے کیپلریز کے اندر ہی رہے گا اور وہاں سے پھر دوبارہ وین کے ذریعے سے دوبارہ کس میں آ جاتے ہیں ہارٹ میں آ جاتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھنے کے ہارٹ سے باڈی کی طرف جو بلڈ آیا ہے وہ آرٹریز لے کے اس کے بعد جب وہ کیپلریز میں پہنچا یہاں ہے یہاں ایکشینج یہاں میٹیریل ایکشینج ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں وین کے ذریعے سے دوبارہ ہارٹ کی طرف آ جاتے ہیں لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ اس کارڈ ہیمو لیمف یہاں بلڈ کو ہیمو لیمف کہا جاتے ہیں اچھے یہ جو ورڈ ہے یہ دو چیزوں کا مجموع ہے ہیم اور لیمف ہیم عام طور پر ریپریزنٹ کرتا ہے بلڈ کو اور لیمف عام طور پر ریپریزنٹ کرتی ہے ٹیشو فلیوڈ کو کیونکہ ہم اسی چپٹر کے اندر لیمفیٹک سسٹم پڑھیں گے تو جس طرح بلڈ ویسلز کے اندر بلڈ موو کرتا ہے اسی طرح لیمفیٹک سسٹم کے اندر لیمف موو کرتی ہے اب لیمف بنتی کیا سی ہے کہ جو ہمارے باڈی ٹیشوز ہیں ان میں جو ایکسٹر فلیوڈ ہوتا ہے وہ لیمفیٹک سسٹم کلیکٹ کرتا ہے یعنی جو ہمارا باڈی کا ایکسٹر سیلولر فلیوڈ ہے اس میں جو ایکسٹر میٹیریل ہے وہ کس میں کٹھا کیا جاتا ہے لیمف کی شکل میں کٹھا کیا جاتا ہے اور پھر وہ لیمف دوبارہ اسی ایکسٹر فلیوڈ کو دوبارہ بلڈ میں ڈال دیتا ہے اس کو ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر فورٹین کے اند پہ تو لیمف عام طور پہ وہ ایکسٹر فلیوڈ ہوتا ہے جو باڈی کے سیلز میں موجود ہے اور اس نے دوبارہ کس میں جانا ہے بلڈ میں اور کس سسٹم کے ذریعے سے جائے گا لیمفیٹک سسٹم کے ذریعے سے جائے گا اب یہاں کیا ہوتا ہے عام طور پہ جس سے ہیومنز کی بات کرنے تو یہاں بلڈ ویسکولر سسٹم علیہ دہ ہے لیمفیٹک سسٹم علیہ دہ ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ بلڈ بھی باڈی ٹیشو ہے اور باڈی ٹیشو بھی بلڈ ہے تو اس ورے سے ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک ٹرم نکالی گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیمولیف اچھے یہ ہیمولیف جن باڈی کیوٹیز میں موو کرے گا سیل عام طور پہ سیلومیٹ سے نکلا ہے جن میں باڈی کیوٹی ہوتی ہے اور ایسی باڈی کیوٹیز جس میں بلڈ فلو کرتا ہو وہ کیا کہلائے گی ہیمو سیل کہلائے گی تو عام طور پہ جو اوپن سرکولیٹر سسٹم رکھنے والے آرگنیزم ہیں ان کے جو باڈی کیوٹیز ہیں ان میں موجود جو باڈی فلیوڈ ہے وہ بلڈ کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے باڈی ٹیشو کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کیوٹی کا نام جس میں بلڈ بھی موو کر رہا ہے یا ان کے اپنا باڈی فلیوڈ موو کر رہا ہے تو اس کیوٹی کو ہم کیا کہتے ہیں ہیمو سیلز کلیر اور ہیمو سیلز میں جو فلیوڈ موو کر رہا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ہیمولیف اچھے کاکروچ کے کیس میں یہ جو سائنوسیز ہے یا یہ جو باڈی کیوٹی ہے اس کو چار پورشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈورسل سائیڈ کی اور نیچے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آرگنزم ہیں ان کی نیچے والی سائیڈ کیا کہلاتی وینٹلز تو ڈورسل سائیڈ میں ایک کیوٹی موجود ہے جس میں ان کا ہارٹ لکیٹیڈ ہوتا ہے جس کے تھرٹین چیمبر ہیں اس کو ہم اگلے ٹاپک میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو ان کے ہارٹ ہارٹ کے لئے باڑی استعمال کیا جاتے ہیں کارڈیم ٹھیک ہے تو وہ سائنوسیز جس میں ہارٹ موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں پیری پیری کیا مطلب ہے سراؤنڈ کرنا پیری کارڈیل سائنوسیز اچھے ان کی جو نرف کارڈ ہے جیسے ہماری جو سپائنل کارڈ ہے وہ ڈورسل سائیڈ پہ ہوتی ہے اور سپائنل کارڈ تو اس وقت سے اس کو کہا جاتا ہے سپائنل کارڈ کو سپائنل کارڈ کیونکہ وہ سپائنز ورٹیبرل کالم میں موف کرتی ہے کیونکہ ورٹیبرل کالم کا دوسرا نام کیا ہے سپائنز ویسے جو اریجنل نام ہے ہماری جو سپائنل کارڈ کا اس کو ہم کہتے ہیں ڈورسل نرف کارڈ لیکن یہ جتنے بھی ہمارے پاس آرثرو پورز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جو سپائنل کارڈ ہے یا نرف کارڈ ہے وہ وینٹرل سائیڈ پہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وینٹرل نرف کارڈ تو وہ کیوٹی جس میں ان کی سو کارڈ میں ویسے فرضی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سپائنل کارڈ یا وینٹرل نرف کارڈ موجود ہے تو اس کیوٹی کو ہم کیا کہیں گے پیری نیورل سائنوسیز ٹھیک ہے اور زیادہ تر جو انٹرنل آرگن ہے وہ اس جگہ لوکیٹیڈ ہے تو اس جگہ کو ہم کہیں گے پیری ویزرل ویزرل کا مطلب ہوتے ہیں انٹرنل آرگنز جیسے ڈائیجسٹیف سسٹم وغیرہ یا کیڈنی وغیرہ یا جس میں کیڈنی تو نہیں ہوتے جس میں خاص قسم کے ایکسٹریٹر سٹکچر ہوتے ہیں جن کو ملپیجین ٹیبیولز کہا رہا تھے تو میجارٹی آف انٹرنل جو سٹکچر ہیں وہ کس میں موجود ہوتے ہیں پیری ویزرل سائنوسیز کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح جو ہیڈ ریجن کے اندر بی کیوٹی ہوتی ہے تو یہ سائنوسیز آف ہیڈ ریجن کہلائے گی تو اس طرح یہ جو کوکروچ کی باڈی ہے یہ مختلف قسم کی سائنوسیز میں ڈیوائیڈ ہے جو ہارٹ کی سائنوسیز ہے پیری کارڈیل جو انٹرنل آرگن کی سائنوسیز ہے پیری ویزرل اور جو وینٹرل نرف کار کی سائنوسیز ہے وہ پیری نیورل سائنوسیز اور جو ہیڈ کی ہے اس کو ہیڈ کی سائنوسیز کہیں گے کھلے تو یہاں جو بلڈ مووو کرے گا جس کو ہم نے ہیمولیمف کا نام دیا ہے وہ ان مختلف قسم کی سائنوسیز کے اندر مووو کرے گا اور یہاں بلڈ بلڈ ویسلز کے اندر مووو کرے گا اچھا اس کے بعد ایکسچینج آف میٹیریل کیسے ہوتے ہیں جیسے اس کیس میں کیا ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس بلڈ ویسلز ہیں یہ تیشو ہیں ٹھیک تو وہ بلڈ ویسل جو تیشو کو میٹیریل دیتی ہے اس کا نام ہم نے کیا رکھا کیپلریز کلیر اچھا تیشو کے جو ایکسٹر سیلولر فلیوڈ ہوتا ہے اس کو باڈی فلیوڈ بھی کہا جاتا ہے تو اگر ایکسچینج آف میٹیریل کی بات کریں تو کیپلریز سے اس باڈی تیشو میں فلیوڈ آئے گا اس کے بعد تیشو میں چلا جائے گا پھر تیشو سے باڈی فلیوڈ میں آئے گا اور کیپلریز میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو بلڈ اور تیشو کے درمیان ایکسچینج آف میٹیریل کیپلریز اور باڈی فلیوڈ کے ذریعے سے ہوگا تو ایکسچینج آف میٹیریل اکر بیٹوین بلڈ اور تیشو وائی بلڈ کیپلریز اینڈ باڈی فلیوڈ اچھا یہاں تو آسان بات ہے کیونکہ یہاں جو بلڈ ہے وہ ڈائریکٹلی سیل تک پہنچتا ہے ٹیشو تک پہنچتا ہے اس وجہ سے وہ ڈائریکٹلی نیوٹینٹ اور مختلف قسم کے جو سبسٹانسز ہیں وہ سپلائی کر دے گا اچھا ٹرانسپورٹ آف گیسیز تو یہاں جو کلوز سرکولیٹی سسٹم ہے اس میں جو بلڈ ہے وہ ٹرانسپورٹ آف گیسیز کرتا ہے ٹرانسپورٹ آف گیسیز کرتا ہے یعنی آکسیجن کو وہ تیشو تک لے کے جاتا ہے اور کاربن ایکسیٹ کو تیشو سے واپس لے کے آتا ہے لیکن یہاں سسٹم ٹرانسپورٹ آف گیسیز نہیں کر رہا تو یہاں پھر ٹرانسپورٹ آف گیسیز کیسے ہوگی ہم نے چپٹر نمبر تھرٹین میں پڑھا تھا کارکلوچ کا جو ریسپیریٹی سسٹم ہے یہ کارکلوچ کے اندر یا زیادہ تر جو انسیکٹ ہے اس میں ٹریکیل سسٹم ہوتا ہے ٹریکیل سسٹم کیا ہوتا ہے کہ اس میں ٹریکیل ڈائریکٹلی ایٹموسفیر سے آکسیجن لیتا ہے اور پھر ٹریکیل سسٹم ہائیلی برانچ ہوتا ہے اور اس کے یہ جو برانچیز ہیں وہ تقریباً ہر سیل تک آکسیجن پہنچا دیتی ہیں اور بدلے میں وہاں سے آکسیجن لے کے پھر اسی ٹریکیل سسٹم کے ذریعے سے باہر نکل آتی ہیں تو یہ چپٹر نمبر تھرٹین کے اندر بڑی ڈیٹیل سے یہ ٹریکیل سسٹم آف گیسیز ہم نے ڈسکس کیا تھا اچھے چونکہ انہوں نے بلڈ کو اس بلڈ نے آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے ان کے اندر ریسپیریٹی پیگمنٹ موجود ہوں گے جیسے ریسپیریٹی پیگمنٹ ہیمو گلوبن is dissolve into blood اور ان میں نیوکلیٹیڈ وائٹ بلڈ سیل بھی موجود ہوتے ہیں اب چونکہ انہوں نے گیسز کو ٹرانسپورٹ نہیں کرنا اس وجہ سے ان کے اندر کوئی بھی ریسپیریٹی سسٹم موجود نہیں ہوگا اور یہاں نیوکلیٹیڈ وائٹ بلڈ سیل موجود ہوتے ہیں اچھے اس کے بعد ایفیشنسی کی اگر ہم بات کریں تو it can maintain the blood pressure یہ blood pressure کو maintain کر سکتی کیونکہ ایک پائپ ہے اس میں پانی پریشر کے ساتھ موو کرے گا لیکن جب وہ اس پائپ سے باہر آ جائے گا تو اس کا پریشر کیا ہو جائے گا کیونکہ جتنا زیادہ space ملے گی چیز کا پریشر کیا ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اب یہاں کیا ہو رہا ہے جو ہارٹ ہے اس سے بلڈ نکل کے باڈی کے اندر پھیل جاتا ہے اس وجہ سے یہاں بلڈ پریشر کبھی maintain نہیں ہوگا یہاں بلڈ چکے نیرو ویسلز کے اندر move کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ہمیشہ بلڈ پریشر کو maintain کرنے کی سلائید اچھے بلڈ پریشر کا فائدہ کیا ہے circulation بڑے ایفیشنٹلی ہو رہی ہوتی اس کے بعد economy of blood اب ان کا چکے بلڈ بلڈ ویسلز کے اندر confine ہوتا ہے یہ مختلف قسم کے ٹیشو کے ساتھ interaction نہیں کرتا اس وجہ سے جو تھوڑا سا بلڈ ہے وہی بہت سارا فنکشن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے یہاں ان کا جو بلڈ ہے وہ چکے direct contact کر رہا ہے مختلف قسم کے parts میں جا رہا ہے اس وجہ سے کافی سارا بلڈ آپ کہہ سکتے ہیں ضائع ہو جاتا ہے تو یہاں وہ efficiency maintain نہیں رہتی economy maintain نہیں رہتی اچھے اس کے بعد advancement کے اگر ہم بات کریں تو ظاہر بات ہے جس میں efficiency ہوگی وہ advance type ہوگی جس میں efficiency نہیں ہوگی اس کو کہتے ہیں primitive type ہے کہ evolution میں جو organism پہلے آیا ہے ان کا circulatory system وہ less efficient ہوتے ہیں اور جو evolution میں بعد میں آیا ہے ان کا جو circulatory system ہے وہ تھوڑا سا highly efficient ہوتے ہیں clear تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتے ہیں it is a primitive type یہ پرانے والا ہے اور اس کی efficiency اتنی اچھی نہیں ہے تو یہ ہمارا آج کا article ہے اگلے lecture میں بھی article continue رہے گا اس میں ہم پھر proper جو انداز میں جو difference ہے ابھی تو یہ ہم نے general باتیں کی ہے نا جو circulatory system open ہے close ہے اس کی لیکن اگلے topic کے اندر اب earth form اور cockroach کا جو circulatory system ہے اس کو پھر مختلف انداز میں discuss کریں مختلف انداز سے مراد کہ ہے specialized انداز میں discuss کریں کہ earth form میں کون سے structure موجود ہیں اور وہاں کس طرح transport ہو رہی ہے چیزوں کی اور cockroach میں کون سے structure موجود ہیں اور وہاں کیسے transport ہو رہی ہے مختلف قسم کی چیزوں کی تو انشاءاللہ اس کو اگلے لیکشن میں discuss کیا جائے گا آج کے لئے تنہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی